اور پھر ریلیونٹ آرگن سسٹم کا تفصیلی معاینہ کیجئے سب سے پہلے اس بات کا فیصلہ کرنا ضروری ہے کہ بیماری پانچ کیٹیگریز میں کون سی ایک کیٹیگری کی ہے اور کون سا آرگن سسٹم زیادہ افیکٹڈ ہے مثال کے طور پر ایکیوٹ فیور یورینیشن کے دوران برننگ سنسیشن کے شکایت کے ساتھ کہ یورینیری ٹریکٹ میں جبکہ کرونک لو گریٹ فیور سینیمیا اور ویٹ لوز کے ساتھ ہیموٹولوجیکل کینسر کی طرف اشارہ کرتا ہے انویسٹیگیشن ہسٹری اور ایگزیمنیشن کی مدد سے جب ہم اس بات کا فیصلہ کرنے کے قابل ہو جائیں کہ کون سی بیماری ہو سکتی ہے اور کون سی نہیں اس کے بعد آپ پیشنٹ کو ضرورت کے تحت کچھ انویسٹیگیشن ایڈوائز کر سکتے ہیں لیکن یہ بات یاد رکھئے کہ اچھی کلینیکل پریکٹس یہ ہے کہ آپ بلا ضرورت انویسٹیگیشن سے اجتناب کریں عام طور پر بخار کی انویسٹیگیشن میں کمپلیٹ بلڈ کلوٹ آتا ہے جس میں وائٹ بلڈ سیلز کی تعداد بڑھتی ہے کسی انفیکشن ہونے کی صورت میں لیور فنکشن ٹیسٹ یورن ریٹین ایگزیمنیشن چیسٹ ایکس ری کچھ بیماری صرف کسی مخصوص جگہ پر ہی ہوتی ہیں تو ان کی بھی انویسٹیگیشن کرنا ضروری ہے جیسے پی پی دی ٹیسٹ ٹوبرکلیوسیس کیلئے اور وائرل انٹی باڈیز ہیپیٹائٹس کے لئے یورن کلچر بلڈ اور پس ان سب کی ضرورت ہو سکتی ہے بیکٹیریل انجیکشن میں پتہ لگانے کیلئے کہ کون سا مخصوص پیتوجن ہے ریڈ فلیکس الدھو بہت ساری کنڈیشن بخار ہونے کی وجہ ہو سکتی ہیں جیسے کہ ہم نے پیچھے دیکھا ہے لیکن کچھ کنڈیشن زیادہ سی عرض ہوتی ہیں اور ان کو زیادہ توجہ کی ضرورت ہوتی ہے ہمیشہ ان کو سپیشل توجہ دینے چاہیے اگر بخار کے ساتھ ساتھ ان میں سے کوئی وجہ ہو دوسرا دوسرا چھوٹھا مریض کا ٹاکسک لک چھٹا کوئی ریسنٹ سرجری وغیرہ ہونا ساتھوان ایسا مریض جو ایمیونو کمپرومائزد ہے آٹھوان ہائی رسک بہیویورز جس میں ڈرگز اور سیکشل پرومسکیوٹی آتی ہے نوہ کسی انڈیمک علاقی کی طرح سفر کرنا اور دسویں اگر بخار کی تین ہفتوں کے عرصے کے دوران کوئی واضح وجہ نہ معلوم ہو سکے تو لاس کے سیناریو میں اس کو پائریکسیا آف ان نون اوریجن کہتے ہیں اور اس میں پھر مزید ایکسٹنسیو ورک اپ بھی ضرورت ہوتی ہے فیبرائل سیجرز چھ ماہ سے پانچ سال تک کی عمر کی کچھ بچوں میں سیجرز کے ساتھ ساتھ ان کو بخار بھی ہوتا ہے یہ بچے اور اس کے والدین کے لیے پریشانی کا باعث ہو سکتا ہے لیکن یہ زیادہ تر نقصان دے نہیں ہوتے اور دماغ پر اثر انداز نہیں ہوتے لیکن فیبرائل سیجرز کے نا کنٹرول ہونے کی صورت میں پیڈیٹریشن سے رابطہ کرنا چاہیے ٹریٹمنٹ فیور کے علاج کے لیے ہمیں اس کے انڈرلائنگ کوزس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے زیادہ کیسز میں بخار کسی انفیکشن کی وجہ سے ہوتا ہے تو کوئی پروپر انٹائی مایکروبیل ڈرگ دینی چاہیے اور اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ انٹی بائیٹکز کا استعمال ہرگز نہ کریں سوائے پرسکرپشن کی صورت میں اور پرسکرائب پیڈیٹ سے کم استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس کی نتیجے میں انٹی بائیٹک ریزسٹنس ہو سکتا ہے سسٹیمیٹک ریلیف کے لیے نون سٹیاروڈیل انٹی انفلمیٹری ڈرگز دوسرے لفظہ میں آئی بی پروفن اور پیراسٹامول ان کے استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن اس سے صرف وقتی آرام آتا ہے اور پلیز یہ بات یاد رکھی کہ کوئی بھی دوائی سائیڈ ایفیکٹس کے بغیر نہیں ہوتی اور بینہ کسی وجہ کے دوائی لینے سے اجتناب کرنا ہی بہتر ہے دوسرے لیے